لوگوں کو تو کام ہے باتیں کرنا لیکن تو ان کی باتوں کو دل سے لگا کر کیوں کھانا پینا چھوڑ کے خود کو سزا دینا کہاں کی عقل مندی ہے امی مجھے تکلیف ہو رہی ہے سب لوگ جانتے ہیں سنی میرے بھائیوں کی طرح پھر یہ لوگ میرے کردار پر کیسے انگلی اٹھا سکتے ہیں بیٹا ہم کسی کا موہ تو نہیں بند کر سکتے ان لوگوں کی تو عادت ہے دوسروں کے مسئلوں کو مرچ مسالے لگا کے ان کے چٹکھاریں لینے کی تم ان باتوں کو اپنے دل سے مت لگاؤ کسی کی بات کی پرواہ مت کرو ہی مجھے سزا مل رہی امی آپ کی اور ابو کی نافر مانی کرنے کی سزا اگر میں اس وقت آپ لوگوں کی بات مان لیتی نا تو میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوتا مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی پھر اس وقت مجھے لائف سٹائل چاہیے تھا امی ایک اچھا لائف سٹائل شیلالچ نے میری زندگی تباہ کر دی میری آنے والی اولاد کی زندگی بھی تباہ کر دیا آپ منجھ ماف کر دیں پلیز آپ میرے لئے دعا کریں میری آنے والی اولاد کیلئے دعا کریں کیوں اس کا باپ تو قاتل ہے ہی میری جان ایسا بلکل مت سوچو ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے بس تم لوگوں کی باتوں کی بلکل پرواہ مت کرو اللہ خیر سے تمہاری جھولی بھر دے میں خود تمہارے بچے کو پالوں گی تم کو اچھی سی جوپ کر لینا اللہ سب ٹھیک کر دے گا اور یہ ساری باتیں بک کے ساتھ ساتھ دھندلی ہو جائیں گی امی ہم پھر غلط فیصلہ تو نہیں کر رہے ہم خودخارس تو نہیں بن رہے نہیں بیٹا ہم تو بہت پہلے فیصلہ کر چکے ہیں کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ ڈر جائے گا لیکن وہ ڈرا تو نہیں نا خلقے اس نے تو ایک انسان کا قتل کر دیا وہ گولی تمہیں بھی لگ سکتی تھی تمہارے اببو کو بھی لگ سکتی تھی اب تک تو وہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کیا کر چکا ہوتا وہ ایک جنونی انسان ہے دریاؤ سے بھلا دو چلو اٹھو میرے بیٹا کچھ کھا لو میں کھانا گرم کر دی ہوں آجو شابش موسیقی موسیقی